اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ سے ڈیفرنٹ قسم کی سنیکس کی ریسپی یہ سارے سنیکس جو ہیں ٹیسٹ میں بہت مزکیں ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج کے مہنگائی کے دور میں یہ بہت سستے بنتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے شروع کرتے ان کو بنانا ہماری یہاں پہ سب سے پہلی ریسپی ہے وہ ہے ایگ فنگر کی ریسپی کرسپی مزیدار سے یہ ایگ فنگر جو ہیں بیسٹ ہیں بچوں کے لنچ باکس کے لیے اور ٹی ٹائم کے لیے بھی یہ بیسٹ ہیں شروع کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلی جو ہے وہ بول میں پانچ عدد انڈے لینے ہیں اور یہاں پہ شامل کرنا ہے ہاف ٹی سپون نمک ون تھر ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر بس یہ دو انگریڈیٹ ہیں یہاں پہ ہم نے شامل کرنے ہیں اور کی مدد سے یہاں پہ اس کو اچھی طرح بیٹ کر لینا ہے یہاں پہ انڈوں کو اچھی طرح بیٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ ایک ہیٹ پروف ٹریلی ہے مطلب کہ جب اس کو چولے پر یا ہیٹ پر رکھیں گے تو یہ ٹوٹے گی نہیں اب اس میں شامل کرنے ہیں انڈے والے آمیزہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی ٹریلی نہیں ہے تو آپ کوئی سٹیل کا برطن بھی یوز کر لیں اب اس کو فائل پیپر کی مدد سے کور کر لینا ہے اب جس برطن میں ہم نے انڈوں کو سٹیم کرنا ہے تو بڑے سائز کا پتیلہ لے رہا ہے اور اس میں شامل کرنا ہے ایک گلاس پانی اب یہاں پہ رکھنا ہے جالی بالا سٹینڈ اور اس کے اوپر جو ہماری انڈوں والی ٹری ہے وہ رکھ دینا ہے اب اس کو کور کر لینا ہے اور بیس منٹ کے لیے سٹیم پہ انڈوں کو پکا لینا ہے فلیم جو ہے وہ میڈیم لو ہونا چاہیے جب تک کی ہمارے انڈے جو ہیں وہ سٹیم ہوں گے تب تک ہم دوسری پروپریشن کر لیتے ہیں اب یہاں پہ لیے ہیں بریٹ کرمز اب ان کو رکھنا ہے سائیڈ پر اب دوسرا برطن لیا ہے اور اس میں ایک انڈا لینا ہے ہلکہ ہلکہ اس کو یہاں پہ بیٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ شامل کرنا ہے دو ٹیبل سپون ملک دودھ شامل کرنے کے بعد انڈے اور دودھ دوبارہ سے ان کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور ون فورتھ ٹی سپون مطلب کہ ایک پینچ ہی یہاں پہ نمک شامل کرنا ہے اب اس کو بھی رکھنا ہے سائیڈ پھے اب ایک دوسرا برطن لیا ہے اور اس میں شامل کرنا ہے دو ٹیبل سپون میدہ دو ٹیبل سپون کون فلور ون فورتھ ٹی سپون نمک ون فورتھ ٹی سپون تھائم اور ون فورتھ ٹی سپون کٹی لار میچ اگر آپ کے پاس تھائم نہیں ہے تو اس کو سکپ کر دیں یہ صرف ایک سیزننگ ہے اچھی طرح ان کو مکس کر لیں جو ڈرائے انگریڈینٹ ہیں ہمارے اب ان کو بھی رکھتے ہیں سائٹ پر 20 منٹ ہو چکے ہیں اب کور ہٹا لیتے ہیں اور فلیم کو بند کر دیتے ہیں یہ فائل پیپر ہٹا کے چیک بھی کرتے ہیں اور یہ چیک کریں انڈے جو ہیں سٹیم ہو چکی ہیں یہاں پہ سٹیم کو باہر نکال لینا ہے اب چھوڑی کے مدد سے انڈے جو ہیں ان کو سائٹوں سے چھوڑوا لینا ہے کیونکہ انڈوں کو ہم نے سٹیم کیا ہے تو یہ بہت زیادہ سوفٹ اور موائسٹ ہیں تو احتیاط سے ان کو چھوڑوانا ہے آپ نے اب اس ٹرے کو فلپ کر لینا ہے کلیف کرنے کے بعد تھوڑا سا بیک پہ ٹیپ کرنا ہے تو یہ ہمارے سٹیم انڈے جو ہیں یہ باہر آ چکے ہیں اب چھوڑی لے کے ان کو لمبائی کی روخ میں کٹ کر لینا ہے کیونکہ میں ایگ فنگر بنا رہی ہوں تو ان کو تھوڑی فنگر کی شیپ ہی دوں گی تو سارے جو انڈے ان کے ہم نے یہ فنگرز بنا لیے ہیں اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اب ان کی کوٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے انڈے کا ایک پیس لینا ہے اور اس کو کوٹ کرنا ہے جو ڈرائی فلور والا مکسچر ہے اچھی طرح یہ آٹا اس کے اوپر لگا دینا ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ انڈے بہت سوفٹ اور موائسٹ ہیں تو اس کے اندر نمی ہے تو یہ جو ڈرائی آٹا ہے وہ نمی کو ختم کرے گا اگلی کوٹنگ اس کی انڈے کے ساتھ کرنی ہے اچھی طرح انڈے لگانے کے بعد اور اس کے جو تیسٹے کوٹنگ ہے وہ کرنی ہے بریڈ کرم سے اچھی طرح اب اس کے اوپر بریڈ کرم لگا دیئے ہیں اور یہ سارے پیسز جو ہیں اسی طرح سے میں نے کوٹ کر لیے ہیں اب چلتے ہیں ان کو فرائی کرنے کی طرح فرائی کرنے کے لئے پین میں آئل لے لیا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پہ گرم کر لیا ہے اب ایک ایک پیس اٹھانا ہے اور اس کو یہاں پہ شامل کرنا ہے فلیم میڈیم لو ہے میڈیم لو فلیم پہ ان کو فرائی کر لینا ہے جب تک کہ یہ گولڈن کرسپی نہ ہو جائیں احتیاط سے ان کی سائٹس کو چینج کرنا ہے بہت یہ زبردست بنتے ہیں خاص طور پر بچے ان کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر بچی جو ہے انڈے نہیں کھاتے تو آپ انڈے اس طرح اس فارم میں ان کو بنا کے دیں تو وہ ضرور پسند کریں گے تو بس یہ پرفیکٹ کلر ہو چکا ہے اب ایک ایک کر کے پیس کو باہر نکال لینا ہے اور اسی طریقے سے جو باقی بچے ہوئے پیسز ہیں ان کو بھی یہاں پہ فرائی کر لینا ہے تو بس ہی ہمارے بزیدار قسم کے ایک ریسپی ایگ فنگرز جو ہیں وہ تیار ہیں ضرور ان کو ٹرائی کریں پرفیکٹ ہیں یہ لنچ باکس کے لیے زبردستی یہ سنیکس ہیں اور خاص طور پر بچے ان کو بہت پسند کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو موسیقی 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 ہماری اگلی ریسپی جو ہے وہ ہے جی ریسپی بریڈ مینی سینڈویچ کی ریسپی مزیدار سے بریڈ کے چھوٹے چھوٹے کی سینڈویچ جو ہے اس طرح سے بنتے ہیں شروع کرتے ان کو بنانا ان سنیکس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ بال میں میش کی اووے آلو لیے ہیں جو کہ ایک کپ ہے ساتھی یہاں پہ شامل کرنی ہے دو ٹیبل سپون بلکل باریک سی چھوپ کی ہوئی پیاز ایک ہری مرچ بلکل باریک سی چھوپ کر کے وہ شامل کرنی ہے نمک ہاف ٹی سپون کھٹا دھنیا ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ون فورتھ ٹی سپون زیرہ پاوڈر ون فورتھ ٹی سپون اور اینگیا نو ون فورتھ ٹی سپون اب ان سب کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہاں پہ اچھی طرح مکس ہوگی اب ان کو رکھنا ہے سائٹ پہ اب ایک دوسرا بال لینا ہے اور اس میں شامل کرنا ہے چار ٹیبل سپون بیسن ون فورتھ ٹی سپون نمک ون فورتھ ٹی سپون اجوائن ون فورتھ ٹی سپون ہلڈی ون فورتھ ٹی سپون لائم اچھ پاوڈر ون فورتھ ٹی سپون بیکنگ پاوڈر تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے اور یہاں پہ اس کا ایک گاڑھا سا پیسٹ بنا لینا ہے اچھا یہ دیان رہی کہ بیکنگ پاوڈر استعمال کرنا ہے بیکنگ سوڈا استعمال نہیں کرنا اب جتنے پانے کی ضرورت ہوگی اتنا پانی اس میں شامل کرنا ہے اور ایک ٹھیک سا پیسٹ بنانا ہے تو یہ کنسیسٹنسی ہونی چاہیے اس پیسٹ کی اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اب نیکس جو ہے وہ ایک برٹ کا سلائس لیا ہے اور اس کو اب کٹ کرنا ہے راؤنڈ شیپ میں اور اس کے لیے میں نے لیا ہے یہ چھوٹا سا کپ آپ کوئی بھی یوٹینسل یوز کر سکتے ہیں یہ میرے پاس آئس کریم کا چھوٹا سا کپ تھا وہ میں نے لیا ہے اس کی مدد سے یہ برٹ کو کاٹ لینا ہے یہ بس اتنا چھوٹا پیس مجھے چاہیے آپ کے پاس کوئی بھی ہو چھوٹا کپ ہو کوئی ڈھککن ہو اس کی مدد سے آپ لوگ کٹ کر سکتے ہیں برٹ کو اسی طریقے سے میں نے سارے جو برٹ کی سلائسز ہیں وہ راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیے ہیں اب یہاں پر ہم لی جو ہے ایک چھوٹا برٹ کا سلائس لینا ہے اور اس کے اوپر سپریٹ کرنا ہے جو ہمارے میشڈ آلو ہیں نائف کی مدد سے اچھی طرح اس کو سپریٹ کرنا ہے اور ایون لی ہی اس کو پھیلا دینا ہے اب برٹ کا دوسرا سلائس لینا ہے اور اس کے اوپر رکھنا ہے انگلیوں کے مدد سے ہلکا سپریٹ کرنا ہے اب جو اس کے کورنر ہیں ان کو سیٹ کر لینا ہے تو یہ ایک ہمارا چھوٹا سا سینڈوچ تیار ہو چکا ہے اسی طریقے سے جو ہمارے سارے برٹ کے سلائسز ہیں ان کی چھوٹے چھوٹے سینڈوچ بنا لینے ہیں اور یہ آپ کے سامنے سارے سینڈوچ جو ہیں یہاں پر میں نے تیار کر لیے ہیں اب جو ہم نے بیسن والا پیسٹ بنا کے رکھا ہے اب یہ جو سینڈوچ ہیں ہمارے ان کو اس میں ڈپ کرنا ہے بیسن کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بلکل یہی ہونی چاہیے بہت پتلی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پتلی ہوگی تو ساری جو کوٹنگ ہے اوپر سے وہ اتر جائے گی اور نہ بہت زیادہ گاڑی ہونی چاہیے اور یہ ایک سینڈوچ جو ہے ہم نے کوٹ کر لیا ہے اب اس کو پلیٹ میں رکھنا ہے اب دوسرا سینڈوچ اس کو بھی اسی طرح سے کوٹ کر لینا ہے احتیاط سے اس کو نکالنا ہے اور اسی طریقے سے جو ہمارے بریٹ کے سارے چھوٹے سینڈوچ ہیں ان کو بیسن سے کوٹ کر لینا ہے اور یہ سارے جو ہیں کوٹ ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اور اگلا سٹب جو ہے ان کو فرائے کرنے کا ہے پین میں آئل لیا ہے آئل کو میڈیم فلیم پر گرم کر لیا ہے اور اپنی یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے سینڈوچ ہیں وہ یہاں پر فرائے کر لینا ہے میڈیم ٹی لو فلیم پر ان کی دونوں سائٹ کو فرائے کر لینا ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ ایک سائٹ کو فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد ان کی سائٹس جو ہیں وہ ٹرن کر لینا ہے اب دوسری سائٹ کو بھی اتنی ہی ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے ہی فرائے کرنا ہے فلیم میڈیم ہے تو بس ہی بہت اچھا سا جو ان کا گولڈن کلر ہے وہ ہو چکا ہے اور ہر طرف سے ان کو اچھا سا فرائے کر لیا ہے تو بس ہی مزیدار سے اور پریسپی سے یہ سنیکس جو ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں اب ان کو آئل سے باہر نکالتے ہیں بہت ایزی یہ سنیکس ہیں یہ وہ سنیکس ہیں جو کہ ہمارے ہاں بارشوں کے موسم میں بنائی جاتے ہیں جب بھی بارش ہو تو ہمارے گھروں میں اسی طرح کی جو سنیکس ہیں وہ بنائی جاتے ہیں بس ایک ایک کر کے اب ان کو باہر نکال لینا ہے تو ہمارے یہ جو رینیڈ سنیکس ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں اور اوپر سے بہت کرسپی ہیں بہت مزے کے ہیں اور یہ آپ کو میں توڑ کے بھی دکھاتی ہوں میں ان کو کیچپ کے ساتھ سرب کر رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو ان کو دہی والے رائتے کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں ضروری سکچائی کریں موسیقی 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 موسیقی